اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَوْسِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِّلْمُتَّقِينَ شروع اللہ کے نام سے جو با مہربان نہائیت رحم کرنے والے ہیں اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں تو ہم نے کہا ان سے کہ تم بن جاؤ زلیل بندر تو ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو اس وقت سامنے تھے اور ان کے بعد جو آئے اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا مختصر تفسیر سمات فرما لیجئے ان دو آیات میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ دعود علیہ السلام کے زمانے میں تھے حضرت دعود علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور یہ کسی سمندر کے کنارے آباد تھے تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا اور ہفتے کے دن معاشی سرگرمیاں ان کے لیے ممنوع تھیں صرف عبارت کرنی ہے کوئی بھی کربار اور معاشی سرگرمی ان کے لیے ممنوع تھی جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے خیر ہمارے لیے تو اور زیادہ آسانی ہے کہ ہمیں صرف جمعہ کی ازان سے لے کر جمعہ کی نماز تک کربار سے منع کیا گیا ہے جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں ممنوع نہیں ہے برحال ہفتے کا پورا دن ان کے لیے ممنوع تھا خصوصاً مچھلی کا شکار انہیں منع کیا گیا کہ مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا ہے تو اب کیا ہوا چونکہ امتحان تھا ہفتے والے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھی زیادہ بہت زیادہ سمندر میں ہوتی تھی تو کچھ دن تو اس پابندی پر قائم رہے پھر بعد میں یہ آستا آستا اس پابندی سے پیچھے ہٹنے لگے اب ان میں تین قسم کے لوگ بن گئے ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے دوسرا وہ گروہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا لیکن انہوں نے تعلقات ان سے ویسے ہی بنائے رکھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا جاری رہا تعلقات نہیں توڑے ہیں تیسرا وہ برا تھا جنہوں نے انہیں منع کیا اور سختی سے منع کیا اور منع نہ ہونے کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے ان سے تعلقات توڑ لیے کہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تم اللہ جلی شانہو کے حکم کی سخت خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہو لہذا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے ان سے تعلقات توڑ لیے اپنے تعلقات قطع کر لیے اب یہ جب باز نہیں آئے ہیں اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے سے پہلے شکار شروع کیا پہلے کیا کرتے کہ جا کر اپنی کانٹے مچھلی پکڑنے والے جو ہوتے ہیں وہاں ہفتے کے دن کو لگا کے آ جاتے اور اتوار کو جا کر مچھلیاں نکالتے اور ان کو پکا کر کھاتے اور کہتے کہ ہم نے کون سی خلاف ورزی کی ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں اسی طرح انہوں نے مندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے حوز بنا رہی ہے ہفتے والے دن ان حوزوں میں پانی چھوڑ دیتے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں اور اتوار کو جا کر ان کا شکار کر لیتے اور کہتے ہم نے کون سی خلاف ورزی کی ہے تو پھر آستہ آستہ کھلم کھلا بعد میں ہفتے کے دن بھی شکار کرنے لگے پہلے ہیلے بانوں سے شکار کیا اور اس کے بعد کھلم کھلا شکار کرنے لگے اب اللہ جلشانوہو کی طرف سے ان پر عذاب کیسے آیا جیسے میں نے عرض کیا تین گروہ تھے ایک گروہ شکار کرنے والے دوسرے وہ تھے جنہوں نے منع کیا لیکن تعلقات قائم رکھے ہیں تعلقات نہیں توڑے ہیں اور تیسرا گروہ منع کرنے والوں کا تھا جب انہوں نے منع کیا اور انہوں نے تعلقات بھی توڑ لیے اور تعلقات ایسے توڑے کہ انہوں نے درمیان میں دیوار بنا لی کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دو گروہ شکار کرنے والے اور جو منع تو کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ میل جول ان کا باقی تھا وہ دیوار کے ایک طرف رہ گئے اور تیسرے تیسرے وہ صالحین جنہوں نے منع کیا تھا اور یہ باز نہیں ہے اور انہوں نے دیوار بنا لی تھی یہ ایک طرف رہ گئے ایک دن کیا ہوا جب یہ صبح اٹھے ہیں تو دیوار کی دوسری طرف جس طرف وہ شکار کرنے والے اور ان کے ساتھ تعلقات اور میل جول رکھنے والے لوگ تھے وہاں سے دیکھا کہ کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہیں آوازیں سنائی نہیں دے رہی تو کیا ہوا انہوں نے جب دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو عجیب سامنے تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ بندر بن چکے وہ بندر بن چکے تھے استغفراللہ استغفراللہ تو اب ان پر اس طرح اللہ کا عذاب آیا جب اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ نے بندر بنا دیا لیکن ان میں اکل و شعور باقی تھا بندر بن چکے تھے لیکن ان کا دماغ کام کر رہا تھا اکل و شعور باقی تھا اب یہ کیا کرتے تھے آتے تھے اور ان صالحین کے قدموں میں پاؤں رکھ کے روتے تھے ان کے قدموں میں پاؤں رکھ کے روتے تھے ان کے پاس آتے تھے تو تین دن زندہ رہے ہیں تین دن کے بعد یہ ہلاک ہو گئے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو ابھی دنیا میں بندر موجود ہیں یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہیں ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں جو بھی قوم اللہ کے عذاب کی وجہ سے مسخ ہوئی ہے ان کی شکلیں بدلی ہیں وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی جو دنیا میں آج یہ موجود ہیں یہ اللہ کی اور مخلوق ہے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ اس مخلوق کی صورت میں ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی یہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں جو بھی قوم جس کی صورت مسخ ہوئی ہے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی ہے تین دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے یہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں یہ اللہ کی اور مخلوق ہے یہ جو سائنسی نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان بندر سے ارتکا کر کے انسان بنا ہے پہلے بندر تھا ارتکا ترقی کرتے کرتے پھر وہ انسان بن گیا یہ غلط نظریہ ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں انسانیت ایک الہدہ مخلوق ہے اللہ جل شانہو نے انسانیت کو شرف بخشا ہے اگر اللہ نے بطور عبرت ان کو بنایا تھا تو وہ قرآن و حدیث میں واضح آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تین دن کے بعد ہلاک ہو گئے یہ اللہ کی الہدہ مخلوق ہے یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہیں اس غلطے کی اصلاح کر لیجئے اور اوروں کو بھی جہاں کہیں بات ہو تو یہ بتلائیے یہ غلط فہمی عوام میں بہت زیادہ پائے جاتی ہے اکثریت عوام کی یہی سمجھتی ہے کہ یہ ان کی نسل میں سے ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين